بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانہ بصیرت پر کتاب الغدیر حصہ سات صفحہ نمبر ستاون پڑھ رہے ہیں ٹوپک ہے ابو بکر کے بارے میں غلو کیا کہنا ان لوگوں کا جو اشتہات کا جامع فسادی کیڑوں کو پہناتے ہیں جنہوں نے ناموز اسلام کی دھجیاں اڑا دیں تقدی سے رسالت کا تیہ پانچہ کیا قرآن و سنت کو تاراج کیا اور باغی تاغی گروہ کے ساتھ ہو گئے جن کی بنیاد ہی شعر و فساد اور عالم محمد سے اناد تھی بزبان رسول آزم تلیغ بن تلیغ اور لین بن لین کے جھنڈے تلے تھے سچ کہا تھا رسول خدا نے دین کی آفت تین سے ہے بدکار فقی ظالم امام اور جاہل مجتہد ریفرنس گنز العامال جل پانچ سفہ دو سو بارہ اسی اشتہات نے مجرموں کے حوصلے بڑھائے خوبزشت حق و باطل اور خبیص اور پاک کا فرق مٹایا اسی سلسلے میں سب سے پہلے خلیفہ اول ہی نے تعویل اور اشتہات کا دروازہ کھولا انہوں نے پاپیوں کی تغدیس اور تعید کی خالد بن ولید کے لرزا خیز پاپ کا ایسا عذر تراشہ کے توبہ بھلی یہ خلیفہ کی تفسیری واقفیت کا نمونہ تھا ان سے قلت روایت کے باوجود علامہ سیوتی اتقان میں لکھتے ہیں تفسیح کے سلسلے میں دس صحابہ مشہور ہوئے ہیں خلیفہ اربا ابن مسود ابن عباس ابی بن قاب زید بن ثابت ابو موسیٰ اشعری ابن زبی خلیفہ میں صرف حضرت علی سے ہی زیادہ روایات منخول ہیں وقیہ تینوں خلیفہ کے نمونے کم ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ ان تینوں کی جلد وفات ہو گئی حضرت ابو بکر کی تو اور بھی روایات کم ہیں صرف دس ہی روایات تفسیر منخول ہیں لیکن حضرت علی کے بہت زیادہ روایات منخول ہیں مومر وحاب ابن عبداللہ اور محمد وحاب ابن عبداللہ سے اور وہ ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ میں موجود تھا جب علی نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھ لو خدا کی قسم تم جس جیس کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس سے بخبر کروں گا اور اسے سمجھاؤں گا مجھ سے کتاب خدا کے بارے میں سوال کرو خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں سہرہ میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر صفحہ اٹھاون حلیہ ابو نعیم میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے ہر حرف کا ظاہر اور باطن ہے اور حضرت علی کے پاس تمام ظاہر اور باطن کا علم ہے حضرت علی کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کی قسم میں ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں کہ کس بارے میں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی میرے پروردگار نے مجھے عقل سے بھرپور قلب اور سوالات سے بھرپور زبان عطا کی ہے ریفرنس ہے خلیت الاولیاء جل نمبر ایک صفحہ 68 علامہ امینی فرماتے ہیں کہ سیوتی کی داندلی تو دیکھئے کوئی ان سے پوچھے جس صحابی سے صرف دس احادیث مروی ہیں وہ مفسرین میں کیسے شمار کر لیا گیا ہائرے خوش فہمی اگلی ہیڈنگ ہے خلیفہ کی سنت کے بارے میں پیش رفت اس سلسلے میں مسند ابن احمد حنبل میں اسی حدیثیں مروی ہیں مکرات کو چھاٹ لیجئے تو ساتھ رہ جاتی ہیں مجموعی طور سے مسند نے ساڑھے ساتھ لاکھ حدیث منتخب کر کے مسند کو مکمل کی خود انہیں دس لاکھ حدیثیں یاد تھی ابن کسیر نے تلاش وسیار کے بعد ابو بکر سے مروی بہتر آدیث جمع کی اور اس کا نام مسند صدیق رکھا پھر اس کے بعد سیوتی نے بڑی ماتہ پچی کی تو اپنی تمام محدثانہ صلاحیتوں کے باوجود ابو بکر کی ایک سو چار حدیثیں ہی فرام کر سکے انہیں تاریخ الخلفاء میں درج کیا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے ایک سو بیالیس حدیثیں مروی ہیں امام بخاری نے یارہ اور مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے ان احادیث ہی میں کچھ تو صرف اقوال ہیں مثلا یہ کہ امام حسن علیہ السلام کو یہ کہہ کے لوری سناتے تھے کہ میرے باپ تم پر قربان تم رسول سے مشابہ ہو علی سے مشابہ نہیں ہو یا ان کا یہ قول ہے کہ رسول نے جنگی معاملے میں مشورہ کیا یہ بھی قول ہے کہ رسول خدا نے ابو جہل کو ایک اونٹ توفے میں بھیجا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو قرآن اور سنت اور اقل و منطق سے قدعی میل نہیں کھاتی مثلا ان کی چار حدیثیں ہیں مثال کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو تم میں عمر مبعوث ہوتے اس کے علاوہ دوسری نمبر پر لکھا ہے کہ سورج نے عمر سے بہتر آدمی پر اپنی شوانے ہی ڈالی دیسرے نمبر پر لکھا ہے زندہ کے گریے سے مردے پر جہنم کا گرم پانی ٹپکتا ہے چوتھی لکھی ہوئی ہے کہ میری امت پر جہنم کی آگ ہمام کی گرمی کی طرح ہوگی پہلی غسانی بے وقت ہے دوسرے طریق میں مسعب بن سعید ابو خسیمہ مسیسی ہے جو حدیثیں اُلٹ پُلٹ کرتا ہے صفحہ ساٹھ عبداللہ بن واقت ہے جو متروک الحدیث ضعیف و زلیل ہے حدیث میں تدلیس کرتا ہے مشرع بن آہان ہے جو محمل حدیث کے ڈھیڑ لگاتا ہے تیسرے طریق میں ابو العباس روزنی ہے جنہوں نے کتاب شجرت الاخل میں نقل کیا ہے اس کے پہلے راوی اس کے پہلے راوی عبداللہ بن واقت کی اوقات تو معلوم ہی ہو گئی دوسرے راوی راشد ہمسی ضعیف ہیں چوتھا طریق و علمی سے ہے ابو حریرہ کے الفاظ ہیں کہ اگر میں مبعوث نہ ہوتا عمر تمہارے درمیان مبعوث ہوتے خدا نے دو فرشتوں کے ذریعے عمر کو توفیق و مراد سے بہرمند کیا ہے جب وہ غلطی کرتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے انہیں ٹھیک اور درست کرتے ہیں اس کی سند میں اسحاغ بن نجی ملتی بہت بڑا جھوٹا ہے ابن مہین ابن مریم علی بن مدینی عمر بن علی اور جوز خانی سب نے بہت بڑا خبیص اور پکا جھوٹا کہا ہے بخاری نسائی ابن عدی ابن جمان ابن جری وغیر اس کو جالی حدیث گڑھنے والا کہتے ہیں ابن جوزی کہتے ہیں کہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث گڑھتا ہے جب یہ حیثیت معلوم ہو گئی تو اب سنیئے کہ بہلمین نے متذکرہ طریقے سے حدیث نقل کر کے کہا ہے کہ راشد بن سعد نے مقدام سابو بکر کے لئے بھی یہی حدیث نقل کی ہے اللہ معمینی فرماتے ہیں کہ اس جھوٹ اور جال کے اعلان کے بعد بھی عقیدت کی وجہ سے اس کو تسلیم کر لیا گیا خدا ہی حساب کرنے والا ہے دوسری حدیث کو مستدرک حاکم میں عبداللہ بن دعود واسطی عبدالرحمان بن اخی محمد بن منقدر سے اور جابہ بن عبداللہ اندھاری سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دن عمر بن غطانب نے ابو بکر کو آواز دی اے باد رسول لوگوں میں سب سے بہتر تو ابو بکر نے کہا اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول سے سنو ہے کہ عمر سے بہتر آدمی پر سورج نے اپنی شوہ نہیں رالی زہبی نے تخلیص میں کہا ہے کہ عبداللہ ضعیف ہے عبدالرحمان پر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ حدیث بنائی گئی ہے علامہ مینی فرماتے ہیں کہ عبداللہ پر بخاری کو بھی اعتراض ہے ابو حاتم اسے قوی نہیں سمجھتے محمل حدیث سے بیان کرتا ہے نسائی اسے ضعیف کہتے ہیں ابن حبان بہت زیادہ منکر حدیث سمجھے جاتے ہیں دار قطنی ضعیف ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں رہ گئے عبدالرحمان تو وہ بھی گمنام ہے مزہ یہ ہے کہ اللامہ حریف نے روز الفائق میں اسی جالی انداز میں امیر المومنین علیہ السلام اور ابو بکر کی فضلت میں یہ عدیث لکھ ماری ہے ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ابو بکر اور علی ایک دن حجرے رسول کی طرف جا رہے علی نے کہا میں اس شخص کے آگے کیسے جا سکتا کہ میرے بعد کسی شخص پر سورج نے طلوع اور غروب نہیں کیا جو ابو بکر سے افضل ہو صفحہ نمبر باسٹ یہ سن کر ابو بکر نے کہا کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں جس کے حق میں رسول نے فرما ہو کہ میں نے غیر النساء کو خیر الرجال کے حوالے کیا ہے اس میں علی کی زبان سے ابو بکر کے چھے منعقب بیان ہوئے ہیں اسی طرح علی کی منقبت میں ابو بکر کی زبان سے حدیث بیان ہوئی ہے اسے سیوتی نے نقل نہیں کیا ہے حالانکہ فضائل ابو بکر میں احادیث کی گنتی بڑھانا ان کا مطمئن نظر تھا ظاہر ہے کہ اس حدیث کو نالک نیکی وجہ یہی ہے کہ اس کا جھوٹ ہونا بہت واضح ہے ہاں ہر حدیث گڑنے والے کا اپنا مخصوص ذوق ہوتا ہے اور مخصوص سلیقہ تیسری حدیث کا محمل پن واضح ہے یہی حدیث عمر سے بھی مروی ہے جسے ہم نے جلد شب میں لکھ تفسرہ کیا ہے اس کا انکار عائشہ نے کیا اور کہا کہ یہ قرآن کے مخالف ہے عدل الہی کے خلاف اور اخل سلیم ماننے پر آمادہ نہیں چوتھی حدیث گڑی ہوئی تو ہے ہی اس میں خدا کی عظمت اور جلالت کو گنے گاروں کی نظر میں سبک کرنے کی صحیح کی گئی تاکہ پاپیوں کو منتقیم اور جببار کی بارگاہ میں جسور بنایا جا سکے اگر آپ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ پر غور فرمائیں جو سینوں میں اتر جائے جس کے اندھن آدمی اور پتر ہوں گے اور جس سے لوگوں کے چہروں اور پیشانیوں کو داغ جائے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ خدا نے جہاز سے گرمی کا بہانہ کر کے روگردان ہونے والوں کو کہا ہے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے تو آپ فیصلہ کریں کہ اس وضائی حدیث میں امت مرہومہ کو گناہ پر اکسایا جا رہا ہے ذرا دیکھئے تو رات کے سناٹے میں حضرت امیر المومنین اسی جہنم کی تصور سے لرزہ براندام ہے اپنی رشیہ عبدس کو پکڑ کر گریہ فرما رہے ہیں صفحہ 63 اے پروردگار پھر دنیا سے کہتے ہیں کہ میرے سوا کسی کیا اسے عقل قبول کر سکتی ہے اگلی ہر دانش شور کی انتہائی کوشش عرباب تحقیق نے بڑی تلاش اور ججو کے بعد خلیفہ کی محدثانہ حیثیت پر یہی چند احادیث پیدا کی ہیں ظاہر ہے کہ 104 حدیثیں یا 142 حدیثیں سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں نہ اس سے دعائی میں اسلام استوار ہوتے ہیں ادھر دیکھئے ابو حریرہ انس بن مالک عبداللہ بن عمر ابن عباس عبداللہ بن عمر بن عاز ابن مسود وغیرہ سے دو لاکھوں حدیثیں روایت کی گئی ہیں صرف ابو حریرہ سے مروی حدیث کو تخیر بن مخلد نے اپنی سند میں جمع کیا ہے ان کی تعداد پانچ ہزار تین سو ہے یہ احمد بن فرات ہیں جن سے پندرہ لاکھ حدیثیں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے تین لاکھ انتقاب تفسیر و احکام کے باب میں ہیں یہ حرما بن یعیہ ہیں جنہوں نے صرف ابن وحاب کے طریق سے ایک لاکھ حدیث روایت کی ہیں ابو بکر باغ اندی کو تین لاکھ آدیث روح بن عبادہ کو ایک لاکھ آدیث حافظ مسلم کو تین لاکھ ابو محمد ابدا ایک لاکھ ابن امباری کو تین لاکھ حافظ ابو ذرعہ کو ایک لاکھ ابن اقدہ کو تین لاکھ ابن منصور شرازی کو تین لاکھ سالب بغدادی کو ایک لاکھ ابو داور کو ایک لاکھ چعابی کو چار لاکھ احادیث معام مطن و سنت کے یاد تھی احمد بن حنبل کو ساڑھے سات لاکھ احادیث حافظ خطلی کو پچاس ہزار احادیث یحیع عجلی کو صرف صفیان سے چار ہزار فقط تفسیری حادیث حافظ بن ابی آسم کا کتب خانہ جل گیا تو حافظ سے پچاس ہزار حدیث یاد تھی حافظ ابو قلابہ کو ساٹھ ہزار حدیث یاد تھی ابو ابباس سراج نے مالک کے لیے ساٹھ ہزار حدیث لکھی ابن رحویہ نے اپنے حافظ سے ستر ہزار حدیث کو املاع کیا ابن شاہین تیس ہزار اور حافظ یسید بن حارون نے چوبیس ہزار حدیث سنت کے ساتھ یاد تھی اب ذرا اسلام کی جامعیت اور اس کی آئین سرشاری کو دیکھئے اور پھر ملاحظہ کیجئے کہ ایسے وسیع زیل دین کے عظیم پیغمبر کی احادیث ان کا جانشین صرف 142 عدد یاد رکھتا ہے کیا کسی مسلمان کے لئے یہ احادیث کافی ہو سکتی ہیں یا کسی دانشور کو اپنی تحقیق کے سلسلے میں یہ عدد کچھ معامن ہو سکتا ہے پھر یہ کہ خلیفہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو چلاتا تھے کہ کون آسمان مرش پر سایہ آفدن ہوگا یا کہتے کہ میں اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں اگر غلط ہو تو شیطان کی طرف سے سمجھ نہ یا کبھی کہتے تھے کہ خدا کے قسم میں تم سے بہتر نہیں ہوں یا کہ ایسا خلیفہ قرآن اور امت کی کوئی مدد کر سکتا ہے کیا ایسا شخص نبی کا قرار ہو سکتا ہے جس نے کہا ہے کہ خدا نے جو حکم بھی میرے پاس بھیجا میں نے تم تک پہنچا دیا جس چیز سے بھی خدا نے منع کیا میں نے تمہیں منع کر دیا خلیفہ تو رائے اور خیاس کا دروازہ کھول رہے ہیں جسے رسول نے بند کر دیا تھا میمون کے مطابق اصحاب سے مشورہ کرتے جو سب کی رائے ہوتی وہی فیصلہ کر دیتے یہ خلیفہ کی حالت اور شان اور یہ ہے ان کا مبلغ علم ابو بکر کے کچھ اور بھی فیصلے نقل کیے جاتے ہیں جو اگرچہ کم ہیں لیکن ان کا مبلغ علمی پہچاننے کے لئے کافی ہیں پہلا فیصلہ دادی کے بارے میں خلیفہ کی رائے خبیصہ بن دویب سے مروی ہے کہ ایک مرنے والے کی دادی ابو بکر کے پاس آئیں اور اپنی میراس کے مطالق ان سے پوچھا ابو بکر نے کہا نہ تو قرآن میں تمہارا کوئی حق متعین کیا گیا ہے نہ سنت رسول میں جاؤ اور لوگوں سے اپنی ویراث کے بارے میں پوچھو تو اس عورت کو مغیرہ بن شیبہ نے بتایا کہ رسول خدا کے پاس ایک دادی آئی تھی تو آپ نے اسے چھٹا حصہ دیا تھا ابو بکر نے مغیرہ سے پوچھا کیا کوئی اور بھی تمہاری تائید کرے گا یہ سن کر محمد بن مسلم نے مغیرہ کی تائید کی تو ابو بکر نے اسے چھٹا حصہ دے دیا خلیفہ کو ذرا دیکھئے کہ روزمرہ کے مسائل میں بھی جاہل ہیں اور مغیرہ جیسا زناکار اور قوم کا سب سے بڑا چھوٹا سنت رسول کو بدلنے والا اور کھلوار کرنے والا ان کی رہنمائی کرتا ہے یہ مغیرہ وہی ہے جس نے عید قربان کی نماز ایک روز پہلے پڑھا دی اس خوف سے کہ چالیس سال پورے نہ ہو جائیں وہ جب بھی ممبر پر چڑھتا تھا تو امیر المؤمنین پر سبو شتم کیا کرتا تھا صفحہ نمبر سرسٹ نمبر دو دادی نانی کے متعلق خلیفہ کی رائے قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر کے پاس دادی نانی میراز طلب کرنے آئیں انہوں نے نانی کو چھٹا حصہ دینا چاہا تو ایک انساری نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے آپ اسے نظر انداز کر رہے کہ اگر یہ دونوں مر جائیں تو پورے کا وارث یہی ہوتا یہ سن کر ابو بکر نے چھٹا حصہ دونوں کو دے دیا ایک دوسری روایت میں ہے کہ سہل یا سہل نے کہا کہ آپ اسے مراز دے رہے ہیں اگر یہ مر جاتی تو مرنے والا بھی اس ایک انساری کی تنقید پر جلدی اپنی رائے بدلنے پر آمادہ ہو گئے تنقید پر تو عمل کا تقاضہ تھا کہ ایک نانی کو میراست محروم کر دیا جاتا لیکن خلیفہ نے دونوں کو بانٹ دیا اسی کو فقہا نے اپنے فتحے کی بنیاد بنا لی اس حکم کا اصل مرج مغیرہ کی روایت ہے صرف دادی کو دیا جائے عبرت کا مقام ہے اب رہ گئی انساری کی رائے کے صرف دادی کو دیا جائے وہ بھی قرآن و سنت کے مقالف ہے یہ حکم دراصل اس شیر کی بنیاد پر بنایا گیا ہے بنونا بنو ابنا نا و بناتنا بنونا ابنا رجال الہ بعد اور ترجمہ اس کا ہے کہ ہمارے بیٹے اصل میں ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہیں اور بیٹی کے بیٹے دوسروں کے بیٹے ہیں صفحہ نمبر 68 تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹوں کو عطا کرے یا وقف کرے تو اس سے بہرہ مند صرف اس کے پوتے اور پر پوتے ہی ہوں گے نواسے اور پر نواسے نہیں ہوں گے جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کی بنیادی ہی متذکرہ شیر ہے بغدادی غزانت العدب میں کہتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ شیر کس نے کہا ہے حالکہ یہ شیر گرامر کے کتابوں میں بہت مشہور ہے شیرہ شاعر کے قول کی بنیاد پر حکم خدا اور حکم رسول کے خلاف گستاخ ناقیدہ قائم کر لیا گیا کہ نواسے بیٹے نہیں ہوتے حال آئے کے قرآن میں آئے مباحلہ موجود ہے جو حسن حسین کے فرزندان رسول ہونے پر نس سریح ہے علاوہ اس کے خدا نے نو علیہ السلام کے فرزندوں میں عیسی کو شمار کیا ہے جو کہ عیسی اپنی ماں کی وجہ سے نو کی فرزندی میں آتے ہیں ارشاد خدا وندی ہے ومن ذریت دعود سلمان و ایوب و یوسف و موسی و حارون و زکری و یحی و عیسی و علی سالحین سیر رازی میں ہے کہ آیہ مباحلہ حسنین علیہ السلام کے فرزندے رسول ہونے کا ثبوت ہے کیونکہ ابنانہ کی جگہ پر رسول خدا حسنین علیہ السلام کو ہی مباحلے میں لے کر گئے تھے پھر اس کی تائید سور انام کی آیت سہتی ہے ومن ذریت ہی دعود و سلمان جو بھی ہم نے اوپر تفسیر غرطبی میں بھی آیا ہے کہ آیہ مباحلہ سے نوازوں کے فرزند ہونے کا ثبوت ملتا ہے اور عیسیٰ کو نوازہ ہونے کے باوجود ابراہیم کا فرزند کہا گیا ہے اسی طرح اولاد فاطمہ بھی ذریت رسول ہوئے اس لئے بعض دانشوروں کا نظریہ ہے کہ پوتے فرزند کہے جائیں گے ابو حانیفہ اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے فرزندوں کے لئے کوئی چیز وقف کرے کہ اس کا فائدہ صرف پوتے اٹھائیں گے نواز سے نہیں وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں یوسیوکم اللہ فی اولاد اکم یعنی حالانکہ فرزند کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف سقفی نے یحییٰ بن یحییٰ بن عمر سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسن حسین فرزندان رسول ہیں اور یہ قرآن سے ثابت ہے حالانکہ میں نے پورا قرآن پر ڈالا مجھے کہیں بھی نہیں ملا یعیہ نے کہا کہ آپ نے سور نام کی آیت پڑھی ہے اوپر والی آیت دوبارہ تلاوت کی خجاج نے کہا ہاں پڑھی ہے یعیہ نے کہا کیا عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ ہی نہیں تھے حجاج نے کہا ہاں تم نے سچ کہا ابن ابھی حاتم اس روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ضروریت کے لئے کوئی وصیت کرے تو اس سے پوتو کی طرح نواس بھی بہرمند ہوں گے نواس کے فرزند ہونے کا ثبوت قرآن میں تو ہے ہی قول رسول سے بھی اس کا ثبوت ہے کہ میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا یہ بھی ارشاد ہے کہ میرا یہ فرزند سرزمین عراق پر قتل کیا جائے گا امام حسین کے لئے فرمایا میرا یہ فرزند سردار ہے حضرت علی کے فرمایا یہ میرے دونوں فرزندوں کے باپ اور میرے بھائی ہیں بے شمر انا ابن نبی انا ابن البشیر امام حسن نے ابو بکر سے کہا میرے باپ کی جگہ سے اتر آ وہ رسول کی جگہ بیٹھا ہوا تھا وسیعت کی کہ مجھے باپ کی پہلوں میں دفن کرنا امام حسین نے عمر کو ممبر پر دیکھ کر فرما کہ میرے باپ کی جگہ حسین علیہ مسلام فرزندان رسول ہیں ریفرنس تاریخ ابن ساکر اسی طرح زہر قین فرزدق ابو آسم ابراہیم بن علی ابو تمام دلائی دیب علی قضائی ہمام تنوخی ناشی سوری مہیار ویلمی ابن جابر اور شبرابی امام حسین حسین کے فرزند رسول ہونے کے اقرار رکھتے ہیں پھر خلیفہ کے لئے کیا گنجائش کے ویکنساری کی بات پر اپنی رائے بدل دیں یا فقہہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ گمنام شیر پر بھروسہ کر کے قرآن اور سنت کے خلاف پرزی کریں تیسرے فیصلے کے مطالق خیردی ہے قطعہ سارق کے مطالق خلیفہ کی رائے صرفیہ بنت ابی عبید سے مروی ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں ایک ایسے شخص نے چوری کی جس کا ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹا ہوا تھا ابو بکر نے ارادہ کیا کہ ایک پیر کٹ دیا جائے اور ہاتھ رکھنے نے دیا جائے تک کہ اپنی اپنی ضروریات پوری کر سکے اور تحارت کر سکے عمر نے مقالفت کرتے ہوئے کہا نہیں خدا کے قسم اس کا دوسرا بھی ہاتھ کٹ دینا چاہیے یہ سن کر ابو بکر نے دوسرا ہاتھ کٹ دے دیا ریفرنس ہے اس کا سننے بھائیقی جل آٹھ سفہ نمبر دو سو چھوٹ اور قاسم محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر نے چور کے پیر کٹ نے کا حکم دیا تھا عمر نے کہا سنت کے مطابق اس کا ہاتھ کٹ نا چاہیے یہ بھی کتاب سننے بھائیقی میں موجود ہے تاجب ہے کہ خلیفہ کو چور کی سزا تک نہیں معلوم جب کہ معاشرتی امن عامہ کے سلسلے میں یہ چیز انتہائی ضروری ہے پھر یہ ہے کہ جن صاحب نے اس بارے میں خلیفہ کی رائے صفہ بہتر ابن عباس عثمان ابو سعید اور ابن زبیر کہتے ہیں کہ ابو بکر دادا کو باپ کی جگہ پر قرار دیتے ہیں یعنی دادا کے ہوتے ہوئے بھائی کو میراز نہیں دیتے ہیں جس طرح باپ کے ہوتے بھائی بہن کو نہیں دیا جاتا اس پہ علامہ مینی کے تفسرہ ہے کہ خلیفہ کی یہ رائے قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی نہ کسی صحابی رسول نے اس پر عمل کیا ان کی زندگی میں کسی صحابی نے دادا کی میراز کے سلسلے میں ان کی امنوائی نہیں کی جس سے ان کے نظری کی تائید ہوتی اور کہا جاتا کہ کسی صحابی نے زمان ابوبا کرمن کے نظری کے مقالفت نہیں کی سب سے پہلے حضرت عمر نے بھائی کے ہوتے ہوئے دادا کو میراز دے دی اس حضرت علی 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 عمر عثمان ابن عمر زید اور مسعود کے برخلاف بھائی کو میراز دیتے تھے ہی قول مالک کے عوضائی ابو یوسف اور شعفی وغیرہ کہے خلیفہ اول کی تعیید میں اہل سنت نے جو بات بتائی ہے اس میں قرآن کی دو آیت ہیں کہتے ہیں کہ دادا کے اطلاق باپ پر ہوتا ہے چنانچہ قرآن میں ہے کہ باپ ابراہیم کی امت یا قرآن ہے کہ یا بنی آدم یعنی اے آدم کے بیٹو ان آیتوں میں دادا کو حقیقی باپ کہا گیا ہے حالانکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان آیات سے باپ اور دادا ایک حکم میں نہیں آ سکتے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ دادی پر ماں کا اطلاق حقیقی طور سے ہوتا ہے اسے امہ علیہ کہا جاتا ہے لیکن دونوں ایک حکم میں نہیں ہیں ماں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اقتحائی دیا جاتا ہے اور دادی کو چھٹا حصہ اگر خلیفہ جی کی اس رائے میں ذرا بھی وزن ہوتا تو صحابہ اس کی تائید کرتے یا عمل کرتے لیکن کسی صحابہ نے عمل نہیں کیا عمر حضرت علی اور زید نے بھی مقالفت کی دارمی نے نوایت کی ہے کہ حسن بسری کہتے تھے کہ دادہ کے مطالق بات ختم ہو چکی ہے ابو بکر دادہ کو باپ خرار دیتے تھے لیکن اب لوگوں کو اختیار ہے یعنی وہ خلیفہ کی سنت کو چھوڑ کر سنت رسول پر عمل کر سکتے ہیں یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں صفحہ نمبر 73 پر اب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ